ورلڈ یس چیپینشپ کا دوسرا دن آج ختم ہوا ہے اور اگر آپ ایک انڈین فین ہیں جب بھی یہ آئی سی سی ٹروفیز ہوتی ہیں تو ہماری امیدیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور ختم ہوتے ہوتے ہیں ٹائٹائپ پش ہو جاتا ہے ہمارا آج ایک اور ایسا ہی دن ہے جہاں پہ ہماری امید کی کرایش لینڈنگ فر سے ہو رہی ہے پہلا دن ختم ہوتے ہوتے ہیں تین سو بیس تو آسٹریلیا نے لگا دیئے ہیں بورڈ کے اوپر اور دو سیٹ بیٹسمن کھیل رہے تھے سٹیو سمیت اور ٹرابیس ہیڈ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاید انڈیا نے اچھا کمبیک کیا بال کے ساتھ کمبیکٹو جو انہوں نے پہلے دن پر کیا وکیٹے چٹکائی محمد سراج نے شامی نے تھاکر اور جڑے جانے بھی ایک وجہ چٹکا لیا اکشر پٹیل کا رناؤٹ وہ بہت کروشل تھا تو انڈیا نے تھوڑا بہت کمبیک کیا 4.69 پہ انہوں نے آسٹریلین پاری کو سمیت لیا کیسے نہ کیسے کر کے دو لوگ ایکسٹر آرڈری سب سے پہلے ٹرابس ہے 1.63 اور جو امپیکٹ تھا 1.74 بالز میں یعنی سٹرائک ریٹ 93 کا 93.68 94 بول سکتے ہیں اگر آپ یہ انٹینسٹی سے اپنے پاری یہ لیے تو آپ 9 میں سے 10 بار یا شاید 10 میں سے 10 بار اپنی ٹیم کو جتاؤ گے سٹیو شمیت 121 268 بالز میں جو ایک ideal تیسنگز ہوتی ہے ویسی انہوں نے ناک کھیلا اور فورچنیٹلی وہ شاہر دول تھاکر کی گیند پہ انسائی ایج پہ بولڈ ہوئے ورنہ پھر مجھے تو وہ آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھنی رہتے ہیں اتنے بڑیا دو اور ملے باس جنہوں نے سپورٹنگ رول کھیلا ایک تھے نیویڈ ورنہر اوپر اور نیچے ایلکس کیری دونہوں نے 40-45-45 سکور کیے محمد شاہوی دو وکٹ سراج کے پاس چار وکٹ امیش یاد اب سب سے نیراشا نیراشا پون رہے ہیں یہ ٹیسٹ ماچ میں ابھی تک ایک بھی وکٹ نہیں چٹکایا انہوں نے لیکن آج ایک چیز الگ تھے کہ کم سے کم وہ کنسسٹنٹلی ایک جگہ پہ گین تو ڈال رہے تھے تھوڑا تھا پریشر بھی انہوں نے کریئٹ کیا کچھ ہاف چانسز بھی انہوں نے کریئٹ کیے تھے لیکن بہت ڈیفکل تھے شاردالڈاکر نے دو وکٹ لے لیے اور رویندر جڑی جانے ایک وکٹ لیا پھر آئی ایک باری جس کے لئے ہم سب بیٹ کر رہے تھے کرکٹ ایک بیٹسپینز گیم ہوتا ہے ہم ہمارے اندین بیٹسپینز کو بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں کیا وہ پیار ڈیزرب کرتے ہیں مجھے نہیں پتا روح شرما آؤٹو فارم چل رہے اے پیل میں بھی اتنا کچھ اپیکٹ انہوں نے کیا نہیں وہی فارم انہوں نے کنٹینیو کیا ورلڈ ڈیز چیمپینشپ میں پندرہ کی این ایجی سکور پہ وہ آؤٹ ہو گئے شکمن گل بھی کوئی اپیکٹ نہیں کر پائے وہ بھی آؤٹ ہو گئے پجارہ اور کولی بھی آؤٹ ہو گئے جو چار بیٹسمنوں کی ہم بات کر رہے تھے جن سے ہمیں بہت زیادہ آشا تھی چارو بیٹسمنٹ بہت ہی جلدی آؤٹ ہو گئے اور ایک ٹائپ پہ 71 for 4 پہ تھا انڈیا اور ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ 1.5% تک پہنچیں گے کی نہیں پتا نہیں کیونکہ اس کے بعد ایسے کوئی ایکسٹر آرڈنری ریکگنائز بیٹسمنٹ نہیں ہے کیوں اچنکیا رہانے کمبیک کر رہے پریشر ہوگا روح شکمنٹ روح شکمنٹ جن سے ایکسپیکٹیشن تھی جب وہ ہی نراج کر چکے ہیں تو بھئی جدو کیا کریں گے نہیں کریں گے پتہ نہیں لیکن جدو نے کیا 48-51 گندوں میں انفرچنٹلی وہ آف سپینر آف سپینر بولتے ہوئے مجھے بہت درد ہوتا ہے اشوین کو نہیں کھلایا لیکن نیتن لائن کی گین کے اوپر وہ آؤٹ ہو گیا سٹیو سپینر نے کیچ پکڑا اور اس کے بعد اجنکیا رہانے ایک انڈ پہ انہوں نے سمجھ لو کی ٹینٹ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ انڈ میں نہیں چھوڑوں گا دوسرے انڈ پہ ابھی ابھی شکر بھرت آئے ہیں ابھی تو ایک ریکنیز بیکسپین نہیں ہے بیکٹ کیپر میں بول سکتا ہوں ایک ریکنیز بیکٹ کیپر اچھی بیکٹ کیپن بھی کی ہے انہوں نے اس ٹیسٹ میچ میں لیکن اس ٹیسٹ میچ میں مشکل ہے ابھی سکوڑ ہے مجھے لگ رہا ہی کہ اگر انڈیا دھائیسو یا تینسو بہت ہی بڑا نمبر بول رہا ہوں کمپیٹ ٹو ہماری سچویشن ہے کیونکہ اس کے پیچھے پیچھے شاندو اٹھا کروں کوئی ایسے بیٹ میں نہیں ہے جن کے اوپر آپ بول سکتے ہو کہ یہ پچاس کر جائے گا لیکن کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیسے نہیں کیسے اگر انڈیا دھائیسو تینسو کے آنکھڑے کے پاس پہنچ گیا تو گیم میں ابھی بھی تھوڑا بہت بنا رہے گا میں بول رہا ہوں سنگل ڈیجٹ پرسنٹیج پہ بنا رہے گا کیونکہ وہ چیز کر رہا ہے ابھی 470 469 جو آسٹریلیا نے کیا تو پہلی انڈگ میں اس کو تقریبا 400 کے آس پاس تو کم سے کم رہنا چاہیے تھا نہیں رہ سکتا وہ تو ریالٹی ہے لیکن اگر وہ دھائیسو تینسو دن بھی پہنچ گیا تو وہ شاید ایک سنگل ڈیجٹ پرسنٹیج میں اور اس کے بعد ایک سیکنڈ انگ بہت ہی ایکسٹر آرڈنری بولنگ اور بیٹنگ دونوں چاہیے آپ کو ڈروب تک بھی پہنچانے کے لیے اگر آپ جیتے نہیں جیتے وہ تو دوسر نمبر کی بات ہے لیکن ڈروب تک پہنچانے کے لیے بہت ایکسٹر آرڈنری کیا چاہیے ابھی سب سے پہلے کل پورا دن انڈیا کو بیٹنگ کرنی ہی ہے اگر پورا دن بیٹنگ کر کے اگر وہ پورے دن میں کل دو سو رن کے آس پاس بنا بھی بائے بہت ہی پیشنٹ بیٹنگ کر سکتے ہیں اگر دو سو رن کے آس پاس بنا پائے تو سب سے پہلے وہ دن ویسٹ کریں گے کل تیسرا دن ہے اور اگر پورا دن تیسرا انہوں نے بیٹنگ کی اور تقریباً ساڑھے تینسو تک کیسے بھی کر کے تو ڈیفیسٹ رہے گا تقریباً سو سوا سو رن سوا سو رن اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں انڈیا کے 4th innings میں بیٹنگ کرنی ہے اگر وہ فالو آن کو آوائٹ کر پائیں مجھے نہیں لگ رہا کہ فالو آن کو آوائٹ کر پائیں گے لیکن اگر کر پائے تو یہ مکٹ 4th inning میں اتنی ڈیفکلٹ تو اس پہلے دن سے ہی ہے لیکن اتنی ڈیفکلٹ نہیں ہوگی جیسے ایشین کنڈیشنز پہ ہوتا ہے بہت ایکسٹرارڈنری ڈرن ہو رہا ہے لیکن اگر اپنے آپ کو implement کر پائے تو اس پہ رن کرنا impossible نہیں رہے گا تو کیا انڈیا اترے گا نہیں تیسرے دن کے دور نہیں ہے زیادہ چوبیس گھنڈے میں ہم پھر ملتے ہیں سمجھتے ہیں کیا ہوا نہیں ہوا دعا کرتے ہیں کہ کم سے کم دو سیشن تو انڈیا پیٹنگ کر پائے دو سو کے پاس اور رن لگا آپ سکے کیسے نہ کیسے اجنکیا رہانے پہ بہت زیادہ امید ہے کہ ان کو ایک بڑا شتک لگانے کی ضرورت ہے شکر بھارت پی بھی بہت امید ہے کہ ان کو رکنا ہے اجنکیا رہانے کے ساتھ سب سے پہلے صبحوں کا سپیل نکالنا ہے اور اس کے بعد اپلائی کرنا ہے اور کھڑا رہنا ہے ایک انڈ پہ اجنکیا رہانے کے ساتھ اور بڑی پارٹنرشپ کی ضرورت ہے ڈیٹھ سو دو سو رن کی کر سکتے نہیں کر سکتے یہ تو وقت ہی بتایا لیکن آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اگر اپنے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی پلیز کر دیچئے کہ یار اتنی دھیری کیوں کر رہے ہو آپ سب پسند کر رہے ویڈیو تو بیل کی گھنٹی تو بنتی ہے آپ کو ٹائم لی نوٹیفکیشن میرے ویڈیوز کے بارے میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں on the spot on the topic اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ